بسم اللہ و اخمان الرحیم صلی اللہ علیہ اللہ حبیure Ally و الصحابہ و سلم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کل ماشاءاللہ سے عید کا پہلا دن ہے آپ سب کو ایڈ وفوڈ سیکرٹ کی طرف سے اید الفطر بہت بہت مبارک ہو اللہ پا کے عید سب کے لیے باعثِ مسرت باعثِ رحمت اور باعثِ برکت ہو سب اس عید پہ ایک دوسرے سے اچھے سے ملیں اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ لنچ ڈینر کی پارٹی ارینج کریں اور اچھے سے ایت کے دینوں دن سیلیبریٹ کریں ایت پہ مرچ جل کے بیٹھ کے کھانے سے بہت ہی برکت ہوتی ہے اور ایک برکت کے ساتھ چاہت محبت بہت بھرتی ہے میں نے یہ جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کل انشاءاللہ دبہر کے کھانے میں اس کو بناوں گی تو پروپر آپ کے ساتھ اس کی فرس ریکی جو بھی میری ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایت کے فرس ریکے لیے میں نے مٹن کی جو آران ہوتی ہے اس کے اس طرح سے بھلے بھلے پیسیز میں اس کو کروا لیا ہے بھلے بھلے پیسیز میں کروا کے اس طرح سے ڈیپ کٹ میں کروا لیا ہے مٹن چامس ٹیم پروسٹ کی بھی ریسیپی دی بھی ہے اس کا لنک میں اوپر شیئر کرتوں گی تو آپ دسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہوگا آپ اس کی ریسیپی کا بھی فولا کیجئے گا بہت مزی کی بہت سمپل بہت مزی کی بہت سمپل انگریڈیئنٹس کے ساتھ ہے تو آپ اچھے سے بیف میں بھی آپ سیم انگریڈیئنٹس ڈال کے بیف میں مل کے میٹ میں چکن میں آپ اس کو میرینیٹ کریں اور اچھے سے ایت کی خوشیہ کو انجوائے کریں مٹن ران روزٹ کو مسالہ لگانے کے لیے ایک پاورفل کریمی دہی لیا ہے یہ سب مسالہ جات لی ہے جس میں ٹو پینچ زردہ رنگ ہے ون ٹیبل سپون تکہ مسالہ ہاف ٹی سپون سوش میٹ چاہ ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون گرام مسالہ ہاف ٹی سپون لیسن کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ادھرک کا پاورڈر اور ون ٹی سپون نمک کیونکہ تکہ مسالے میں بھی نمک ہوگا اس لئے ون ٹی سپون نمک لیا ہے اور ون ٹی بل سپون زیرا سکر دنیا اجوائن دو چیزوں کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور یہ لیا ہے اجوائن بہت اچھا پلیور دیں گے اس میں اس کو سکپنا کیجئے گا ضرور اس کو ڈالیے گا اور ٹو ٹی بل سپون فریش لیمن جوز لیا ہے اس کو بھی سکپنا کیجئے گا اب سب سے ملے باؤن میں سب سے پیر نہیں ایٹ کریں گے اب یہ سب جو مسالہ جاتے ہیں یہ اس میں اٹ کر دوں گی ساتی اس میں لیمن جوز پی اٹ کر دیں گے اچھے زین سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے زبردست قسم کی میرینیشن بلکل ریڈی ہے بلیب می اتنا زبردست مسالہ اس کی میرینیشن ریڈی ہوئی ہے ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہے دو کلو مٹن کی میں نے یہ بلکل اتھنٹیک اور پرفیکٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نمک میں ہر چیز بلکل لیول کی ہے اب سب سے پڑے ایک کنٹینر لوں گی اب ون بائ ون پیس کو مٹن کو پکرو گی اور اس طرح سے اچھے سے مٹن میں اس طرح سے میں نے کٹ لگائے میں اس طرح سے کھول کھول کے سالہ مسالہ مٹن کے اندر تک اچھے سے لگاؤں گی میرینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فل کریمی دہی آپ نے اچھا لینا ہے کھٹا بھی نہ ہو نورمل دہی ہو اگر آپ کے پاس دہی اچھے کوالٹی کا نہیں ہے تو آپ اس کو مل مل کے کپرے میں یا کسی بھی سٹینر میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو سٹین کرنے کے لیے رکھ دیں تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے تو وہ سیم ہی لپ جو میرے پاس ہے اسی طرح سے سیم لپ میں آجے گا اسی طرح سے سالے مٹن کو میرینیٹ کر لوں گی ماشاءاللہ سے زبردست مٹن کو میرینیٹ کر دیا اب اس کو آور نائٹ کے لیے رکھوں گی اور انشاءاللہ کل اس کو بناوں گی اور آپ کے ساتھ دی کل کی سارے روٹین شیئر کروں گی ملتے آئیں نیکس ٹریم بسم اللہ ار باق مان روحیم تب کو مامی پور سیکرٹ کی طرف سے چاند رات بہت بہت مبارک ہو آج میں آپ کے ساتھ اپنا اید نہیں کرتے بیف کو تو اس لیے میں مٹن میں لائک کرتی ہوں اس لیے میں سوچا کیوں نہ آپ میں بہت سے لوگ ہوں جو بیف نہیں کھاتے ہوں گے اور بھونگ کھانے کیلئے ترست ہوں کہ میں بھونگ کو بہت لائک کرتی ہوں میں سوچا کیوں نہ میں مٹن کی بھونگ دمپے بنانا ہوتا ہے تو اس لئے میں اس کو نائٹ میں بنا رہی ہوں 3 سے 4 گھنٹ یہ کو ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم فرز رے ناشتہ کریں گے اس کا ریسی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت سمپل اس کے انگریڈ ہیں بھونگ بنانے کے لیے 2 kg مٹن لیا تقریبا اس میں پورے ایک بگرے کی جو نلیاں کہتے ہیں مکھیں وہ میں لینے اور سات اس سے بھرے پیس میں اس میں مٹن ہم لیں گے مٹن کو اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہویا 2 kg مٹن لیا 2 میڈیم سیز کے پیاز 2 ہری مرچ 1 ٹیبل سپون سکتنیا لیا 1 ٹیبل سپون سانف لیا 1 ٹی سپون اجوائن لیا ایک نیٹ کپڑا لوں گی اور اس میں یہ تین کپڑا پانچ لونگ لیا نمک 1 جائفل 1 ٹی سپون کالی مرچ کھر لوں گی اور یہ بھونکا مسالہ ہمارے پاس زبردست قسم کا ریڈی ہو جائے گا 250 گرام فریش دہی لیا گھٹا دہی نہ لیجئے فریش دہی لیجئے سب سے پہلے سٹیپ بل سٹیپ ہم کریں گے تاکہ جانے میں آپ کو آسانی ہو سکے سب سے پہلے جو بھونکا مسالہ ہے اس کو ہم پورڈر فارم میں پیس لیں گے ایک مکسی کا جاڑھ لوں گی اور اس میں یسر مصالے سمیٹ کر دیں گے اچھے سیند سب مسالہ جات کو پیس کے فائن بورڈر ریڈی کر لیں گے ماشاءاللہ سے زبردست بھونکا مسالہ بلکور ریڈی ہے بھونک کے نیکس ٹپ میں پیاس کو جولین گٹنگ میں کرلیں گے ماشاءاللہ سے پیاس کو جولین گٹنگ میں کراہی میں ایک پاو گھی ایک گھی اٹھ کریں گے کراہی میں ماشاءاللہ سے گھی اٹھ کر لیا ہے پیاز میں پیاز جولین کٹنگ میں جو کٹنگ کیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور ساتھی ہری میچ بھی ایٹ کر دیں گے پیاز ماشاءاللہ سے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں پیاز سے نکال لوں گی پیاز کو اس طرح سے سپرٹ کر لوں گی اور دہی میں ڈال کے اس کا ایک فائن پیسٹ ہم ریڈی کریں گے اسی ہر میں لسن ادر کا پیسٹ ہیٹ کریں گے ماتن ہیٹ کر دوں گی ساتھی جو بھونگ کا مسالہ ہم نے ریڈی کی ہے مسالہ مسالہ وہ ایٹ کر دیں گے اس پوائنٹ پہ ہم نے مسالوں کے ساتھ مٹن کو تقریباً بیس منٹ کے لیے اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے اگر میں توسوں کو مسالہ نیچے لگ رہے ہیں تو کھوڑا سپانی کا چھنٹہ لگائیں اور پھر اس کو پرائے کریں اس طرح سے اس کو ہم نے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ اچھے سے پرائے کرنی ہے ماشاءاللہ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کی بھنائی کرتے ہوئے بھونگ کی بلیب میں اتنی مزے کی جس بھو آ رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ پیر نہیں کر پا رہی ہے کہ کتنا ہے کتنی تیسٹ ہو جس کی چھوڑا لیا ہے اسی طرح اب اس میں ایک گلاس پانی آٹ کروں گی ایک گلاس پانی آٹ کر کے مٹن کو پھر اچھے سے دس منٹ کے لیے اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے ماشاءاللہ سے زبردرس قسم کی مونکی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں جو دہی کے ساتھ پیاس فرائی کیا ہے وہ اس میں آٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے پیاز اور دھووالا جو ہم نے پیس اس میں ایٹ کیا ہے اس کے ساتھ پانچ منٹ اس کی بنائی کریں گے ماشاءاللہ سے دہی اور پیاز اللہ جو پیس تھا اس کے ساتھ پانچ منٹ اچھے سے بنائی کر لیا ہے اب اس میں تین لٹر پانی آٹ کر دوں گی اور ساتھ جو اجوائن سانف اور سکر دھنیا کی جو پورٹلی ریڈی کیا ہے وہ بھی اس میں اٹ کر دوں گی اچھے سے ایک دفعہ مکس کر دیں اس کو کور کر دوں گی کور کر کے دو گھنٹے کے لیے اس کو حقوق کریں گے دو گھنٹے کے بعد پھر آپ کو اس کی رکھ دیکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خوب تیاریوں میں ہوں گے اور اچھے سے تیار شہار ہو رہے ہوں گے آپ سب کو ممی ہور سیکرٹس کی اور ممی ہور سیکرٹس کی فیملی کی طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اور جو آٹ آف کنٹری میری بہنیں میرے بھائیاں ہیں ان کو بھی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں سب اچھے سے عید کی خوشیوں کو سیلیبرٹ کریں میری فیملی میں بھی سب اید نماز پڑھ کے گھر آ چکے ہیں اور امید ہے کہ باقی سب بھی اپنے میرے گھروں میں جا چکے ہوں گے اور سویٹ میں کچھ نہ کچھ بنا ہوگا وہ سب انجوائے کر رہے ہوں گے یہ میرے میکے سے میری اید آئی تھی پھیونیاں جسے گجلا پھیونیاں کہتے ہیں یہ بہت مزے کی بہت کرنچی پھیونیاں آتی ہیں بہت ٹیسٹور ہوتی ہیں ہماری فیملی کی تو بہت زیادہ فیورٹ یہ پھیونیاں آتی ہیں اگر آپ نے یہ پھیونیاں کھائی مئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے نہیں کھائی تو میں لاسٹ پہ اس کا ڈریس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ ضرور ایک دفعہ یہ کجلا پھیونیاں ٹریسٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ ہر اید پہ وہیں سے لے کے خیائر کریں گے کیونکہ یہ بہت کم ملتی ہیں ہم سب نے بڑے مزے سے دودھ پھیونیاں کو انجوائے کیا پھر ایک بجے کے قریب جو میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے مطن بونگ کی وہ ہم نے اچھے سے انجوائے کی بہت ریسٹول بنی تھی نمک میں جہر چیز بلکل لیول کا تھا بہت مزایا تھا بونگ میں جو سب سے مزے کی جو بات تھی وہ یہ تھا کہ مطن بہت زبردست قسم کا دو سے دھائی گھنٹے کے اندر مطن بہت زبردست ٹینڈر ہو چکا ہوا تھا بہت مزے کا اس کا فلیور تھا اور نمک میں جہر چیز بلکل پرفیکٹ تھی ڈینر میں میں نے پھر جو مطن کی ران راست کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کی اینڈنگ کرنی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ وہ پروپر آپ کے ساتھ شیئر کروں اور دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اوور نائٹ مسالہ لگا کے مرینیٹ کر کے رکھا تھا تو ابھی تک یہ بھی فل کریمی لک میں آیا مطن اچھے سے مرینیٹ ہو چکا تھا اب اس کو میں نے پریشر کر کر میں مطن کو ایڈ کر دیا تھا ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے میں مطن کو مکس کیا کہ تاکہ مسالہ جو ہے وہ ایک بلکل ایک جیسا ہو جائے پھر پریشر کو کور کر کے اس کی ویسر اوپر سیٹ کی اس کے بعد میں نے ایک رفت توا اپنی گھر رکھا ہوئے تا جس سے چیز جلے نہ جو دھم پہ میں نے چیز کو کرنی ہو وہ توا کو میں نے اچھے سے گرم کر کے اور پھر میں نے پریشر کر کر کو اس کے اوپر رکھ دیا دو گھنٹے کے لئے مطن کو میں نے چیز طرح کور کر کے کو کیا اور بڑا زبردست جب یہ دو گھنٹے کے بعد میں نے پریشر کر کھولا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مطن کتنا زبردست اور جوسی سا ون ریڈی ہو چکا ہوا تھا مطن بہت ٹیسٹ فول یہ بنا تھا مطن سوفٹ بہت اچھے سے ہوا ہوا تھا اس میں بلیف می بہت ہی ٹیسٹ فول نمک مرچ تھی بلکل بھی سپائسی نہیں تھا مسالے بلکل لیول کے تھے کوئی مسالہ ایسا نہیں تھا جو تیز ہو ہر چیز بلکل پرفیکٹ تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مطن کتنا جوسی سا اور ٹنڈر سا ہو چکا ہو گیا پھر ایک نون سٹرک کا میں نے توا لیا اور اس کے اوپر اٹھو سچری ٹیسٹ فول آئل ایٹ کیا آئل ایٹ کرنے کے بعد مطن کو ہلکا ہلکا سباس اس پر شیلو فرائی کر لیا اور پھر ڈیش آؤٹ کر کے اس کو سرف کیا تو سب نے بہت زیادہ لائک کیا بچوں نے بھی میرے بہت اچھے سے کھانا کھایا کل کا دن ہیٹ سے میرا بہت مصروفیت کا ہوگا کوشش میری پوری ہوگی کہ میں کل کا جو بھی مینیو میں بناوں وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ جلدی سے کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اس سے یہ بینیفیٹ ہوگا کہ میں جانے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی ممی فورٹ سیکرٹس کو اپنی دھر ساری دعا میں یاد رکھئے گا اچھے سے عید کو سیلیبریٹ کریں ایک دوسری کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کریں بلیب می بہت مزاعت ہے اپنا ہیار رکھئے گا ممی فورٹ سیکرٹس کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان